بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے دار کیلئے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ روزہ کس بات سے کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک کسی چیز کی بھانف لینا یعنی کہ اگر کوئی چیز پک رہی ہے اس کی جان بوچھ کر بھانف لے لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر غلطی سے چلی جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر دو آنکھ یا ناکھ میں دوائی ڈالنا آنکھ اور ناکھ کی جو نالی ہوتی ہے وہ گلے کی طرف جاتی ہے آنکھ یا ناکھ میں دوائی ڈالی جائے تو اس کا اثر گلے میں چلا جاتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر تین بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں ہکہ بیڑا پان سگرٹ ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار کسی کو گالی دینا یا کسی کے بارے میں برا سوچنا یا بدعت شرک کرنا روزے کے علاوہ بھی یہ باتیں غلط ہیں لیکن اگر روزہ رکھا ہے تو ایسا کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن مکرو ہو جائے گا لہٰذا ان باتوں کا حیال رکھنا چاہئے نمبر پانچ بلا وجہ کسی چیز کو چک لیا یعنی کہ کھایا تو نہیں مو میں چلا گیا مو میں اس چیز کا ذائقہ اتنا چلا گیا کہ صرف مو مو تک پھیلا حلط سے نیچے نہ گیا تو روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن مکرو ہو جائے گا اگر کسی عورت کا شوہر بہت ہی غصے والا ہے وہ کھانے پہ بہت غصہ ہوتا ہے نمک تیز ہو جاتا ہے یا مرش تیز ہو جاتی ہے اس عورت کو بہت ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑے گی اس وجہ سے عورت کھانا چک سکتی ہے بعض اوقات لوگ بات کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چیز کو چک لینا چاہیے لیکن چیز کو چکنا مکرو ہے اگر ایسی عورت مجبوری میں آ کر چکتی ہے جس کا شوہر سخت ہے تو اس کا روزہ نہ ہی تو مکرو ہوگا اور نہ ہی ٹوٹے گا نمبر چھے روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص تھوک کو موں میں اکٹھا کرتا ہے پھر اس سے نگل جاتا ہے یہ عمل ویسے بھی ناپسندیدہ غلط عمل ہے لیکن روزہ کی حالت میں کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن مکرو ہو جائے گا اگر خود با خود کوئی تھوک موں میں پیدا ہو رہی ہے اور حالت سے نیچے جا رہی ہے اس سے روزہ مکرو بھی نہیں ہوگا اور ٹوٹے گا بھی نہیں تھوک کو موں میں جمع کر لینا پھر نگل جانا اس سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے نمبر سات روزہ کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے یعنی کہ کوئی ایسا بھاری کام کر لینا جس سے کمزوری محسوس ہونے لگ گئی یا بہت پیاس لگ گئی یا گھبرات آنے لگ گئی یا بلڈ پلیشر لو ہو گیا کام کی وجہ سے تو وہ کام مکرو ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور اس حالت کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ گیا تو لہٰذا ایسا کام نہ کیا کریں اگر مجبوری ہے اس کام کو کرنا تو اس بات کا حیال رکھیں کہ اتنا ہی کریں جس سے روزہ نہ توڑنا پڑے نمبر آٹھ روزے کی حالت میں ٹو پیس کرنا یعنی کہ اس کی خوشبو ہوتی ہے اگر ہم برش کرتے ہیں وہ دانتوں میں چلا جاتے ہیں موہ میں اس کی خوشبو چلی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور اس سے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ٹوپ جو ہوتی ہے وہ حلق سے نیچے بھی جا سکتی ہے حلق سے نیچے چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لہٰذا ان باتوں کا حیال رکھا کریں نمبر نو اگر کوئی چیز جان بجھ کر کھالی یا پی لی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر روزہ یاد نہ تھا غلطی سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا یا پیٹ بھر پانی پی لیا روزہ یاد نہ تھا غلطی سے ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جان بوش کر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے بہت معلومات ملی ہوگی اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں جتنا آپ سے ہو سکے جتنا لوگ دیکھیں گے آپ کو بھی اس کا عجر ثواب پہنچتا رہے گا مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں